لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ یہاں سے ہم داخل ہوں گے سامنے بیت اللہ شریفے تواف کریں گے بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت دعا قبول ہوتی ہے عاشقوں کی عاشقی کے ایسے ہی ایمان اپروز مناظر آپ نے شاید دنیا میں کہیں نہ دیکھیں ہوں نہ دیکھ سکیں گے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ ان الحمد والنعمت لکا بالملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا بالملک لا شریک لکا ہر میں کعبہ کی طرف جاتے ہوئے یہ راستہ ہے یہاں سے ہر میں کعبہ پر جائیں گے اور تواف کریں گے تواف کرتے ہوئے پھر سائی کی طرف بھی کر جائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائی کیسے کی جاتی ہے آئیے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک یہاں سے ہم داخل ہوں گے سامنے بیت اللہ شریفے تواف کریں گے مقام ابراہیم پر دو رکت نفل پڑیں گے دعا پڑیں دعا کریں گے اور زمزم پینے کے بعد سائی کی طرف چلے جائیں گے صفہ مروہ کی سائی کی طرف آج ہم آپ کو صفہ مروہ کی سائی کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت دعا قبول ہوتی ہے دعا قبول ہونے کے تیرہ مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح جب حالت احرام میں آپ ہوں تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے بیت اللہ کے دیکھتے وقت ملتظم پر مقام ابراہیم پر مختلف مقامات ہیں الحمدللہ ہم نے پہلی نظر پڑھتے وقت جتنی دعائیں مانگی تھی دو ہزار پانچ میں وہ سب قبول ہو گئی تھی تو آپ کو بھی چاہیے یا جو بھی حاضرین آئیں تو ان کو چاہیے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑھے تو دعا ضرور مانگیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کھڑے جا رہے ہیں جیسے ہم جا رہے ہیں ابھی ایسی جگہ کے انتخاب کریں کہ جب بیت اللہ پر نظر پڑھے تو کھڑی ہونے کی جگہ ہو وہاں پر رش وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پر ازان شروع ہوگی ازانِ اصل بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت دعایں قبول ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم اتر رہے ہیں تو بیت اللہ اپنا چلوہ دکھا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا الہ العالمین جتنے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اس سب قبول اور منظور فرما جنہوں نے اپنی حاجات کے لئے کہا انتہا حاجات پورا فرما یا اللہ جنہوں نے اپنے مرحومین کے مغفرت کے لئے کہا ان کے مرحومین کے مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے دادہ دادی کی مغفرت فرما ہمارے تمام رشدہ داروں کی مغفرت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آخری اب تک وقات پانے والے ہر مسلمان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں رزقِ حلال عطا فا عمرِ صالح عطا فرما اللہم اینی یا اللہ جتنے بیمار لوگ ہیں ان کو شفا عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما کناہوں کو معاف فرما آمین آمین یا رب العالمین یہاں ویت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت جتنی دیر ممکن ہو سکے آپ کھڑے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں اللہم مغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اب ہم کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے ہیں سب لوگوں ایمان افروض مستمرہ عاشقوں کی عاشقی کے ایمان افروض مناتے ہیں سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی